ایزی ایکس نفٹی اسے ہمیں سترہ انکوں کی بڑت کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے اور بیاسی سو کا ڈاٹ ستر اسے ہمیں ایزی ایکس نفٹی پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ بیاسی سو ایزی ایکس نفٹی کا ہے ہماری اپنی نفٹی کا بیاسی سو غورنہ کے بل بیاسی سو بلکہ بیاسی سو بیس بھی ہم کو آج دیکھنا چاہے اور کلوزنگ ہونی چاہے تب یہ جو کنوکشن ہے جو کل تھوڑا بڑا ڈیمیج ہوا ہے یہ واپس ریگین ہوتا دیکھ سکتا ہے حالانکہ کل ملا کے یہ بھی سارے نمبرز ہی ہیں ایونٹ اپنا رنگ ضرور دکھائیں گے اور ایف ایم سی کی جو بیٹھک ہے شاید یہ بھی ایک بڑا ایونٹ مارکٹ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے کل مارکٹ کے اندر کچھ ایک مومنٹم تو تھا لیکن آج بھی خبریں کم نہیں ہیں اور آج بھی کافی سٹاکس آئے ہیں اس میں آئی آر بھی انفرا جس کو کل ایک آرڈر ملنے کی خبر آئی تھی ایلون بیڈر ہے اس میں آج خبر یہ بھی ہے کہ اس کو کچھ ایک اور آرڈر ملا ہے اور ہائی وی ستار کے لیے ان کو آرڈر ملے ہیں ادھے پورٹ ٹول کے لیے ان کو انہی آئی سے آرڈر ملا ہے یہ آئی آر بھی انفرا پہ آپ کی ریکمینڈیشن کیا ہے ہری کیونکہ یہ اس طرح کی جو کمپنیز ہیں جو انفرا کی پہلے اچھی تھیمیٹک کمپنیز ہوا کرتی تھی بہت پلی ملتا تھا بہت بات ہوتی تھی بہت پبلیسٹی ہوتی تھی یہ جب سے نوڈ بندی ہوئی ہے اس کے بعد سے انفرا کمپنیز کے بارے نہ تو بولتا ہے نہ کوئی جانتا ہے نہ ہی ٹریڈرز اس میں روچی دکھا رہے ہیں یہ وولیوم سے پتہ لگ رہا ہے کہ ٹریڈرز من نہیں بنا رہے اس میں اترنے کے لیے نہیں ڈمپی within this انفرا سپیس جو روڈ کمپنیز ہیں جیسے آپ نے آئی آئی آئر بی کا ذکر کیا تھا آئی آئی آئر بی کا کافی ایک بڑا مارکت شہر ہے جہاں تک ٹول روڈز کا سور ہے اور ٹیپکلی یہ ٹول روڈز بیو ٹی ہے بیو ایل ٹی پہ در ایس بلڈ آپریٹ ٹرانسفر موڈ پہ آپریٹ کیے جاتے ہیں تو اکراؤس انڈیا جتنے بھی ٹول روڈز میں کافی بڑا مارکت شہر آئی آئی آئر بی انفراکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سٹاک کچھ مہینے پہلے دو سو آسی تک گیا تھا اور آئی تنگ یہ نوٹ بندی کے بعد کریکٹ ہو کہ ایک سو آسی ایک سو نمبر کے آس پاس آگیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو سٹاک پہ تیمپریری کنسرنس ہے اور لیٹ اس ریمبر آئی آئی آئر بی ایک سو آٹ ایکسٹی ڈیمونڈیزیشن تو زیادہ ایمپیکٹ نہیں ہونا چیئے لیکن یہ جو ہمکو 50% کریکشن ملا ہے 40% کریکشن ملا ہے آدم یہ ایک بہت اچھے انٹری پونٹ ہے اور ہمیں یہ سٹاک پہ ہمیشہ ہی پزیٹیو رہیں اور یہ لیویلز میں مورا ریکومنڈیشن بھی ہے کہ دو سو چالیس کے ٹارگٹ کے لئے سٹاکر کھری دیا ٹارٹا موٹرز پر آپ دھیان دیں انفیکٹ ٹارٹا موٹرز ہی نہیں ٹارٹا موٹرز ڈیوی آر پر بھی کیونکہ آج موگن سٹینلے ٹارٹا موٹرز کے پانچ کروڑ شیئر خریدے گی کسی گراہک کے لئے موگن سٹینلے یہ پرچیزنگ کرے گی اور کل کا جو کلوزنگ پرائس تھا اس کے مقابلے دس پرسنٹ پریمیم پر یہ ڈیل ہو سکتی ہے کل کا جو کلوزنگ پرائس تھا وہ آپ کی سکرین پر ہے بھی چار سو چوون روپے پر یہ بند ہوا تھا اور ڈیل قریب چار سو نینیانوے پر ہو سکتی ہے اور پانچ کروڑ شیئر خریدنے والی جو کمپنی ہے اس کی ٹارٹا موٹرز میں قریب جو حصداری ہے اس ڈیل کے بعد وہ پونے دو پرسنٹ بڑھے گی اور پھر ہوگی تو ایکشن رہے گا ٹارٹا موٹرز میں دیفنیٹلی پوسٹ ای فرنٹ پر کیونکہ جو ڈیل پرائس ہے وہ پریمیم پر ہے فور نائنٹی نائن پر لیکن ابھی ہری کر کے آ رہے ہیں ٹارٹا موٹرز ٹارٹا موٹرز ڈی وی آر میں دیکھیں جہاں تک یہ بیبات چل رہا ہے گروپ کے اندر میرے خیال سے ٹارٹا موٹرز میں زیادہ امپیکٹ نہیں پڑھنا چھئے دوسری بات یہ ہے کہ ٹارٹا موٹرز is not exactly a domestic company کیونکہ آپ جیلر کا revenues اور جیلر کا profits دیکھو گے تو ٹارٹا موٹرز کا لگ بگ 90% revenues جیلر سے آ رہا ہے اور 100% profit جیلر سے آ رہا ہے ان کا domestic بسنس بھی پیسا نہیں بن رہا ہے تو I don't think domestic کا جو concerns ہے باقی stocks میں وہ ٹارٹا موٹرز میں نہیں ہونا چاہے ہم نے چائنا کے numbers دیکھے I think growth numbers دیکھا recent output numbers دیکھا بہت ہی اچھ ہیں اور last month میں چائنا کا جو جیلر cars کے demand ہے وہ بہت اچھا رہا ہے تو within the orders پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دی آپ کو ایک dearest stock چاہیے تو definitely ٹارٹا موٹرز is a good stock اور یہ جو placement کے بات کر رہے ہیں میں ماندوں کہ it's a private placement تو اس سے کوئی impact جیدہ پرائس پہ پڑے گا نہیں اس سن فارما کو لے کر ہری لگاتار کچھ نہ کچھ نیو سلو رہی ہے چاہے ان کو 483 کا فرم ہو یا فیر ابھی ایک خبر ہی آئی ہے کہ انہوں نے ایک دوا کے لئے قرار کیا ہے یہ exclusive license contract ہے جو قرار کیا گیا ہے اور یہ درد سے جڑی ہوئی دوا ہے pain killer ہے یہ سن فارما کے لئے کتنا positive ہے ان سب چیزوں کا چھوٹا موٹا دوا کا قرار کر لیتے ہیں یا پھر expansion کریں کیونکہ traders اور investors دونوں یہ سننا چاہتے ہیں یا پھر یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سن فارما میں کوئی بڑی نیوز ایسی نہ آ جائے جب 5% اس کو cut دے دے یہ حلول اور محالی گلے پلانٹ کو چھوڑ دیا جائے کچھ ابھی آپ کو اور ایسا لگتا ہے ڈیو ہے جس کو 5% کا cut دے سکتا ہوں ڈاؤن سائٹ اپ سائٹ کے لئے ہم پرپیر ہیں کسی اچھی valuation نہیں مل سکتی دیکھیں مجھے تو سن فارما کا short to medium term تھوڑا doubtful لگ رہا ہے مجھے بھی یہ stock کے fundamentals پہ ایڈ اون تنگ کوئی شنکہ ہے یہ بہت ہی sound stock ہے لیکن جو پچھلی بار فارم 483 کا investigation شروع ہوا تھا وہ حلول پلانٹ پہ شروع ہوا تھا حلول پلانٹ کا اس لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو اس مارکت کو کیٹر کرتا ہے لگ بک 50% آؤٹپوٹ کام سمجھے حلول پلانٹ تو دیکھیں حلول بکم بری امپورٹن اور حلول میں یہ دی کوئی ایک 483 investigation ہوتا ہے تو جب بھی 483 شروع ہوتا ہے تو ہی کمپرین کا آؤٹپوٹ لگ بک بن سے ہو جاتا ہے تو ہی دنگ جب تک وہ حلول پلانٹ کا 483 نہیں ہٹتا میں بھی وہاں سمجھے سے ہی سمجھے رہے ہیں ایک حلول پلانٹ سے جوڑی وی ے ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ اسفٹی نے کہا ہے کہ کئی ایسے تیسٹنگ پروگرامز ہیں جو کی ایڈیکویٹلی ڈیزائنڈ نہیں ہیں سمجھے حلول پلانٹ پر تو یہ ایک اچھی development نہیں ہے جو statement آئے ہو اس ایف ڈی کی ورسے stock حالانکہ کل تھوڑا سا اوبرا تھا لیکن آج پھر سے تھوڑا سا confusion stock میں دیکھ سکتا ہے کچھ اور trades جن پر آپ دھیان دے سکتے ہیں پھر جو خبروں میں ہیں اس میں گلین مارک فارما کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ فارما کی بات ہو بھی رہی ہے کل ہم نے اس خبر کا ذکر کیا بھی تھا جو آج ہے امریکہ میں زیٹیا کا generic version company نے launch کیا ہے 6 مہینے کے exclusive period کے ساتھ اور جو revenues یا پھر جو کہیں جو market size ہے زیٹیا کا وہ 200 سے 250 ملین ڈالر کا ہے US میں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس development کو زیٹیا کے launch کو کافی اہم مانا جا رہا ہے گلین مارک فارما کے لیے revenues کے لیے ہاتھ سے بھی اور debt reduction کے لیے ہاتھ سے بھی آپ کا کیا بھی ہوئے ہری ہم تو actually گلین مارک within the mid cap فارما space میں کافی positive رہے ہیں اور جیسے آپ نے بالکل صحیح کا یہ جو زیٹیا کا launch ہے I think that will be actually one more addition to their portfolio because کافی دن ہو گیا ہے کہ گلین مارک نے کوئی نیا addition پورٹفولیو پر کیا نہیں ہے so from that perspective I think ان کا portfolio broaden بھی ہو رہا ہے deepen بھی ہو رہا ہے so to that extent we think زیٹیا will be positive for گلین مارک اور ہمارے internal target 1100 کا already ہے as far as گلین مارک is concerned اس بچ کیونکہ یہ فارما کی بات ہو رہی ہے تو فورٹس ہیلتھ کےر پر بھی آپ نظر رکھیں کیونکہ پرموٹر کی ایک کامپنی میں 26% حصہ بیچنے کی یوچنا ہے no doubt فورٹس ہیلتھ کےر اپولو کے برابر ہی حصہ میں ویٹیج پا رہا ہے جاتا ہم نے انویسٹرز کی جو ریپورٹ دیکھ رہے ہیں پہلے اپولو لیڈ کر دیا تھا لیکن فورٹس ہیلتھ کےر میں پیچھلے ایک ڈیٹھ سال میں کافی management changes کیے انہوں نے balance sheets کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہاں خبر ہے کہ 26% حصہ بیچ سکتے ہیں یہ پرموٹر جو پنسٹیک رکھتے ہیں وہ بھی سکتے ہیں اس میں 26% ہاں یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے فورٹس ہیلتھ کےر سی بلکل I think آج کی تاریخ میں مارکٹ میں پروبلم ہی ہے کہ we don't have a very big health care listing آپ اپولو چھوڑیے I think ملر ہسپیٹلز چھوڑیے اور فورٹس چھوڑیے اس کے علاوہ number of listed hospitals بہت کام ہے ہاں definitely آپ کے پاس testing labs کافی ہے but I think number of hospitals listed is very limited تو جہاں تک ایک انیسٹر جو health care میں position لینا چاہتا ہے اس کے پاس options بہت کم ہے اور I think quality options بہت صرف اپولو اور فورٹس ہے so around that perspective yes I think definitely فورٹس looks good but I would be very keen to see کہ یہ جو placement کر رہے ہیں کیا valuation پہ کر رہے ہیں whether the valuation is closer to اپولو higher than اپولو that will be a very important consideration as far as the future of فورٹس health care is concerned case سبرمنیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے باتشیت کرتے ہیں سبرا good morning آج index پر کیا کریں گے آپ اور ساتھ ہی trades آج کیلئے کون سا رینٹیفائی کیے ہیں good morning دیپالی کل کی جو گراوٹ ہے اس سے obviously واپس ایک چھتا مارکٹ میں آگئی کیونکہ کل کی جو weakness ہے خاص کر کے ہم نے banking stocks پر دے گے تھے اور banking اگر آپ دے گے تو پچھلے ہفتے میں ہم نے اچھے کھاسی recovery دے گے تھے واپس banking nifty کی ہی index کی بات کرو 8200 واپس اہم ہو جاتا ہے کل 8000-8350 کے اسپاس بندو ہے تو آج کار اس سیشن کافی اہم رہے گا اور کل 8000-1170 کے اسپاس بندو ہے میرا مانا ہے کہ شاہید جن کے پاس long position 8125 کا اسپاس ایک stop loss لگا کے رکھ سکتے ہیں اور اگر اس کے اسپاس tablase ہوتے تو شاہید ایک long trade بھی جا سکتی ہے لیکن I think volatility آنے والا دن میں بڑھ سکتی ہے اور اس لیاس I think کوئی بھی trade wait and watch کر کے 8150 کے نیچے یا تھی ان کوئی بھی ضرورت ایسے long بیس بیس کرنا تو شاید ایک call option کا سارا لے سکتے ہیں لیکن overall لے دیں cautious mood رکھنی چاہیے اور trades کی لیاس ایک بھائی ہے عدالی انٹرپریس جو last 8-10 دن میں اچھے کاسی یہاں پر string دیکھ رہی ہے تو 75 کا target پکڑ کے خریدار کی جا سکتی ہے 67 کا stop loss اور باتھا میں ایک sell جہاں پر ہم نے لگا تھا ویکنس دیکھ رہے اور یہاں پر 400 کا target پکڑ کے بھیکالی کی جا سکتی ہے 423 کا ایک stop loss اور یہاں پر اندرپریسطہ گیس جہاں پر ایک long unwinding ابھی دیکھنی کو مل رہی ہے اور ہمارا مانے کے شاعر یہاں 825 تک جا سکتی ہے تو اس میں ایک بھیکالی کی جا سکتی ہے 875 کا stop loss ٹھیک ہے 875 کا stop loss کے سر آئی جیل اور باتھا دونوں کو آپ شاٹ کر سکتے ہیں دونوں ہم کو سبرمنیم سے ملی ہے ہریں ایک اور چیز آپ دیکھیں ایکسس بینک کے اندر جو بھی اب بات اب ویواد ویواد چل رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ایک سمجھدہ ٹریڈر تو کم سے کم یہ سوچتا ہی ہے کہ دیکھیں ایسا تو ہوگا نہیں وہ بڑا مشکل بھی ہو جائے گا اور یہ پوری بینکنگ پرنالی پر سوال کھڑا ہو جائے گا اگر ایکسس بینک پر سیدھا لائسنس رد ہونے تک کی بات بھی ہو جاتی تھی تو اس پہ آپ کی ریکمینڈیشن کیا ایکسس بینک پر میں بھی مانتا ہوں کہ ایکسس بینک ایک سسٹمکلی بہت ایمپورٹنٹ بینک ہے اور جو ہوا ہے وہ کچھ چند افسرز نے کیا ہے تو اس کے لیے بینک کو گونے گار ٹھہرانا میرے کار سے سہی نہیں ہے دیفنیٹی میں بہتا ہوں کہ یہ سٹاک پر تھوڑے این پیس کا پروبلم ہے پر ایمپورٹنٹ بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے اور ایمپورٹنٹ سہیدھا پھر سہی پانچس سٹاک پر ملنا چھئے ٹھیک ہے اس پیچ اپنے ایکسس بینک کی مینجمنٹ سے باتشیت کی تھی مسٹر دہیہ سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ سارا کل ملاکستان شوشل میڈیا سے بیوات شروع ہوا اور وہیں پہ تھم جانا چاہیے کیونکہ آر بی آئی نے بھی اس کے بارے میں خندن کر دیا اس خبر کا جو کی لیسنس رد ہونے کی بات آئی تھی آئی سن لیتے مسٹر دہیہ جو کی ایڈی ہے ایکسس بینک کے ان کا کہنا تھا ایکسس بینک کا لائسنس کینسل ہونے کی خبر اور باقی جو ابھی ایکسس بینک کے اندر ہو رہا ہے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں ایکسس بینک کے ایڈی مسٹر راجیش دہیہ سر آج جس طرح کسے خبر آئی کی ایکسس بینک کا جو لائسنس اس کو کیا جائے جائے گا آر بی آئی نے جرور کلیریفائیڈ کیا کہ اس طرح کوئی پلاننگ نہیں لیکن سر یہ اس طرح کی خبریں کیوں اٹھ رہی ہیں اور بینک کا اس میں کیا کلیریفیکیشن دیکھیں یہ شوشل میڈیا کا جادو ہے خبر غل تھی ریومر تھی اور مالا فائیڈ تھی یہ تینوں چیزیں تو کلیر ہیں اور تھانکفلی ویدن فور اور فائیو آر بی آئی نے سپسٹی کرن دے دیا ہے ہم نے اپنی طرف سے ہر کسٹمر کو ہر امپلوئی کو اور ہر اپنے جو پارٹنرز ہمارے ہیں ان کو میسیج پہلے ہی بھیج دیا تھا لگن پچھلے ہفتہ ہم نے دیکھا دو ایکسیز بینک ان کو ان فورسمنٹ پڑتے ہیں کسی بھی کارن سے میں منع نہیں کر سکتا ہوں کیا پیسے جمع نہ کرائیں جو انڈرلائنگ ایشو یہ آتی ہے کہ اگر اس پیسے کو جمع کرانے کے بعد کسی بھی طریقے سے کئیسی اکاؤنٹ میں ڈال کے یا جلدی سے اس کو باہر نکال کے میسی یوز کیا جائے تو وہاں پر آکے ایک سوال پیدا کھڑا ہوتا ہے کہ کیا وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ڈیپاؤزٹ کے بعد کیا وہ صحیح ہیں کہ غلط ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹر کو کچھ کارن ملے جس کی وجہ سے ایک یا دو اکاؤنٹ جہاں پہ یہ پیسہ گیا اس پہ ان کو تھوڑا شک ہوا اس کے بیسز کے اوپر ان کا ایکشن لیا گیا اور ساتھ میں کچھ اور بھی خبریں آئی تو بینک نے بھی اپنی طرف سے ان کو سسپینڈ کیا ہے تو ایکسز بینک نے لائسنس رد ہونے کی خبروں کو بتایا ہے حالان کی سبھی خبروں کا اثر ہم نے کل سٹاک پر دیکھا بھی تھا دن کے نشلے سر پر بند ہوا تھا لیکن آج کے ٹریڈ بیٹ سب جان لیتے ہیں دو منٹ میں دس انٹرڈ کال انچل لے موجود ہیں بتائی انچل شہروں میں آفشور ایکوپمنٹ کمپنیاں جو بناتی ان کے شہروں میں تیزی ہے اس کا وائدہ کہنا کہ ٹریڈرز اٹھا سکتے ہیں الفاجی خرید ایک ہزار پچاس کے لکش خریداری کی جا سکتے ہیں 993 کا سٹاپ لوس رہے گا آسٹک لائف سائنس میں بھی خریداری کی سلح شہر میں آتے ہوئے دکھ سکتے ہیں اور انٹرادی ٹریڈ اگر کوئی گین کرنا چاہتا ہے سٹاپ لوس رکھ ساتھی جی پی ایل مانتا ہے انجینیر اینڈیا یہاں پہ خریداری کی سلح دے رہے تین سو بائیس روپے کے لئے آپ خریداری کریے تین دو چھ روپے آپ کا سٹاپ لوس رہے گا بجاج آٹو میں بکوالی کی سلا ہے پریشر کنٹینیو رہتا ہو دکھے گا شیئر بند ہوا تھا اس کے سٹاپ لوس رکھے ساتھ ہی اون جی سی یہاں پہ خریداری کی جا سکتے تین سو تیرہ روپے کا پہلا ٹارگیٹ رہے گا اور تین سو پندرہ روپے دوسرا ٹارگیٹ رہے گا ٹریڈرز کے لئے تین سو نو روپے پچاس کل جو گین تھا آج واپس بڑھتے دکھیں گے یا پھر آج پروفیٹ بوکنگ ہو جائے گی ان شبی شیئرز میں سپیشلی ایبن میں دیکھیں دو چیزیں ہمیں یاد رہنا پڑے گا پہلے بات جہاں تک کروڈ کا سوال ہے تیس نومبر کو جب اوپیق کا میٹنگ ہو تا تب سے آج تک یہ کروڈ کے دام 46 سے 54 ڈالر ہو چکے رف 16 percent in 10 days تو میرے کار بہت ریپیڈ rise in oil prices ہے جنرلی مارکٹ کا انمان یہ ہے کہ 58 to 60 تک جا سکت that leaves about $45 more تو یہاں سے زیادہ oil پہ upset تو ہمیں ڈکھائی نہیں دے رہا دوسری بات یہ if you take stocks like ONGC upstream extraction companies یہ 192 سے 320 تک آ چکے they appreciate about 70 percent تو یہاں سے further upsets امید کرنا تھوڑا بہت optimistic ہوگا and I think if you look at the US oil shale companies یہ لگ 50 52 کے آس پاس oil futures shot کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے زیادہ upsets کی امید نہیں کرنی چیئے اور میں فیلال یہاں پہ oil extraction companies میں neutral رہوں گا صبح میرا مانے کہ واپس یہاں پر ایک ڈباب آ سکتی ہے I think 380 کس بار in fact سبرا لوٹیں گے آپ کے پاس لیکن یہاں سے ہم سیدھے رکھ کریں زیبن special کا data group کے stock پر کیا کرنا چاہیے آج کی مائنے ہیں رکھ کر لیتے ہیں خاص segment آر پار اور ایک خاص امان موجود ہے مسٹر رس لون جو کی سینر کورپریٹ لائر بھی ہے آج بہت ساری خبریں ہیں آج پورے ہی کورپریٹ بیٹل سے جوڑی شروعات ہم TCS کی EGM سے کر لیتے ہیں ایک clarity آج مل پائے گی کہ شیئر رکھ رکھ رہے گا لیکن ایک بات تو فور شور ہے جو کہ ہمیں four sources کے through بھی ملی ہے کہ جتنے بھی بڑے foreign houses جو investment کیے ہوئے ہیں TCS group میں یا پھر جو جڑے ہوئے ہیں وہ Tata کے against نہیں جانا چاہتے ہیں پہلے چیز یہ اور دوسری چیز یہ pressure وہ بنا رہے ہیں پورے ہی Tata group پر کہ وہ proper succession plan کے ساتھ ہیں ایک clarity لے کر آئے تو آج کی EJ میں کیا کچھ سننے کو مل سکتا پورٹفولی انویسٹرز بیوچر فانڈ انشورنس کمپنیز یہ جو میجر شیئر ہولڈرز ہیں ان کا کیا رویہ رہتا ہے وہ کیسے کہتے کرتے ہیں کیونکہ ان کی ووٹنگ کا پیٹرن جو ہے وہ آگے والی جو کمپنیز ہیں جس پر تاٹا کمپنی کی شیئر ہولڈنگ نہیں ہے اس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے یہ پیٹرن سے کلیر ہوگا کہ تاٹا کی آگے والی کمپنی جو ہے اس میں پزیشن کیسے رہے گی جیسے آپ نے کہا کہ فارم پورٹفولی انویسٹرز وہ شاید تاٹا کے خلاف نہیں جانا چاہتے ہیں تو یہ تاٹا کے لیے بہت بڑی فیوریبل بات ہو جائے گی کیونکہ فارم پورٹفولی انویسٹرز ان کی میجر شیر ہولڈنگ ہے جتنے بھی انویسٹرز کمپنی ہیں تو تاٹا اور فارم پورٹفولی انویسٹرز کو دونوں کو ملا لیں تو میرے خیال سب کمپنی میں 50% زیادہ شیر ہولڈنگ ہو جاتی ہے تو اس حساب سے ٹاٹا کا جیت جانا سب بیٹرز کمپنی کی ایجیم میں کافی فیوریبل لگ رہا ہے باقی آگے کی سیچیشن کیا ہوتی ہے دس دن کے بعد لوگوں کا کیا بھی ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا مسٹر لون ابھی آپ سے ایک سوال پوچھوں گا لیکن اس سے پہلے سوبرمنیم سوامی نے اگمبیر آروپ لگایا ہے پہلے ایک پر سن لیتے آروپ کیا ہے اس کا اپ کلیریفکیشن جیور جانا چاہوں گا اس پہ ٹاٹا مسٹری بیباد پر بی جی پی وریش سانسد ڈاکٹر سوبرمنیم سوامی نے سی بی آئی کو چیتھی لکھی کی ویجے سنگھ جو پہلے ہمارے رکشہ سچی تھے رکشہ مدرہ رکھے وہ ٹاٹا سنز میں ڈیریکٹر بنے تھے اور تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سارا جو گھوٹالا ہوا اکستہ کا اس میں ٹاٹا نے ان کا پورا اپیوک کیا اور یہ بھی سارا نیم توڑ کر کے ٹاٹا کا فائدہ پہنچانے کے لئے پریس کیا سائرس میسٹری کی بیان آنے کے بعد اس کو کہتے ہیں انفرمیشن کرمنل لو میں میں نے سی بی آ کو لکھا ہے کہ اس کے آدھار پر پوچھتا کریے رہی بات ویجے سنگھ اور جو ٹاٹا روپ کے چیئرمن راتن ٹاٹا تھے ان کی کیا بھومی کہ رہی اس پورے معاملے میں اس کے بارے مجرد بتا سی راتن ٹاٹا کی بھومی کا راتن ٹاٹا نے تو اس کو استعمال کیا نا ویجے سنگھ جب یہ ڈیفین سیکیٹری تھے اور جو اگستہ کے لئے اچھی ٹرمز ملنی چاہیے اس کے لئے اس نے پورا پریاس کیا مسٹر لنا آپ نے سنی لیا ہوگا مسٹر سبرمن ام کو اور اب تک یہ کہہ سکتے ہے کہ راتن ٹاٹا پر سب سے گمبیر عروف یہ لگایا گیا کہ اگستہ ویسٹ لینڈ پہ بھی ان کا ہاتھ کئی کنیکشن ہے بلکہ کئی کمپنی کی اور بھی ای جی ای ای کتنی ڈی کرتا ہے جب اس طرح کے سانسات بیان دے اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ واد واد چل رہے نہ جہاں کمپنی لگا کنسر رہے وہاں پہ بیس دو پر ای کرتے ہیں ایک تو ہے کارپیٹ ڈیموکریسی کارپیٹ ڈیموکریسی کا ملت ہے جس میں جو شیئر ہولڈرز کی زیادہ مجاورٹی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے تو اس پوائنٹ بیو سے جائیں گے تو ٹارٹ کی شیئر ہولڈنگ کیونکہ سبسٹینچل ہے تو ای جیم تغیرہ میں بورٹس میں ان کا پاہ بھاری ہونا جو ہے وہ پاسبل ہے لیکن دوسرا یہ بھی ہے ایک کہ ایک 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 منوریٹی شیئر ہولڈرز سائر مطلب یا ذروردستی سے نکالا جا رہا ہے تو ان کے پاس ایک لیگل روٹ ہے کہ وہ نیشنل کمپلی ایف ٹیبورم کے پاس جا سکتے ہیں وہ اپنی پٹیشن کر سکتے ہیں اور کہ سکتے کہ ان کو یہ غلط سے نکالا جا رہا ہے کمپنی کی مینجمن برابر ہو رہی ہے ان کی اوپر جلد آروپ لائے رہے ہے تو اس سیچویشن میں نسیل تی جو ہے وہ اپنا سجاؤ دے گی اپنا ڈیسائی دے گی اس معاملے میں کہتا ہونا چاہیے ایس کمپیر تو شیئر ہولڈرز اگر اگر ایجیم میں جائیں گے تو وہاں شیئر ٹاٹاس کے فیور میں بھی ڈیسیزن آجا لیکن اتنا تو فور شور ہے کہ پورا ہی معاملہ بہت کمپلیکیٹید ہو گیا ہے ایک طرف جو بڑے انسٹیوشن انویسٹرز ایمپی یا پھر مانرٹی شیئر ہولڈرز وہ آلڈی پریشر پائل پائل رہے ہے ٹاٹا ٹرس سمجھ لیتے ہیں کہ آج کی ای جی ای آٹکم کیا ہو سکتے ہیں یا پھر کیا مائن ہے تر ون کیا پر بی بہار ہو سکتے ہیں لیکن دو دلچپس چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی یہ ہوگی کی لی فارن ان س تر کی ووٹنگ کرتے ہیں یا وہ ایپسٹین رہتے ہیں ایپسٹین رہتے ہیں تو وہ نیوٹرل ویو یہاں پر رکھیں گے لیکن اگر وہ ووٹنگ تاٹا کے پکش میں کریں گے تو آنے والے سمیں میں جو ایجیم ہونے والی ہے سپیشلی تاٹا موٹرس اور انڈین ہوتل میں اس میں کافی دلچسپ مقابلہ تاٹا سنس اور سائرس مستری کے بیچ میں دیکھنا پڑے گا اس ایجیم کی شروعات قریباً ساڑھے تین بجے ہونے جا رہی ہے اور اس میں اشاعت حسین یہ پرستاو لائیں گے کہ سائرس مستری کو بوٹ سے ہٹایا جائے اس پرستاو کے ویرود میں سائرس مستری اپنا پکش رکھیں گے کیونکہ انہوں نے پچھلے چار سال میں ایجی چیئرمن کیا کیا کام کیے کیا کیا ٹی سی ایس کو دیا اور کتنا منافع ٹی سی ایس کو کما کے دیا تو یہ سبھی باتوں پر چرچہ ہوگی اور اس کے بعد جو نیویشک ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اپنا ووٹ کریں گے اور ووٹ کے قریباً امید کی جارہی ہے کہ ساڑھے چار بجے کی قریب یہ ووٹنگ ختم ہوگی اور اس کے بعد کچھ ہی منٹوں میں اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا تو دلچسپ ہوگا یہ دیکھنا کی لائی سی اور فارنس انسٹوشنل انویسٹر کس طریقے کی ووٹنگ سیٹیجی اپناتے ہیں شکریہ ترون آپ کا ساڑھے تین بجے یہ بیٹھک ہوگی ایجیم ہوگی جس کے بعد کلیارٹی ڈیفنیٹلی آ جائے گی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ یہ ٹاٹاس کے فیور میں ہی جا سکتا ہے لیکن اتنا فور شور ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ اپنا پیشنس